کیجئے گناہوں سے اور میرے جملے کو یاد رکھئے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ایک اللہ مالک و خالق کی ذات و صفات و عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا ہے یہ سب سے بڑا گناہ صحیح ہے کہ رمضان آنے سے پہلے انسان کو توبا کرنی چاہیے گناہوں پہ توبا کوئی بے نماز ہے تو توبا کرے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو توبا کرے کوئی چغلیے اور غیبت کا رسیہ ہے تو توبا کرے کسی کے دن اور رات ڈش انٹینے کی گندی میفینوں میں گزرتے ہیں تو وہ توبا کرے کوئی فلموں کا رسیہ ہے تو وہ توبا کرے درست ہے یہ بات لیکن ان تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ وہ اللہ کی ذات میں اللہ کی عبادت میں کسی اور کو ساتھی اور ساجی بنانا ہے تو رمضان کے آنے پہ سب سے پہلے شرک اکبر سے توبا کیجئے یہ ماتھا یہ پیشانی جس کو اللہ خالق نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اگر یہ ماتھا کسی دربار پہ کسی قبر پہ کسی مندر پہ کسی بد پہ کسی سنم پہ کسی حضرت و شیخ و مرشد کے سامنے جھکتی ہے تو توبا کیجئے کہ یہ پیشانی انسان کی انسانوں کے سامنے نہیں جھکا کرتی پیارے حبیب محمد کریم محمد کریم صل اللہ علیہ وسلم فداہو ابی و امی ایک صحابی آتے ہیں پیارے حبیب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں تو نے یہ کیا کیا کہا میں نے قیسر و قسرہ کے بادشاہوں کو دیکھا ان کے سامنے پیش ہونے والوں کو دیکھا وہ آتے ہیں اپنے بادشاہ کے سامنے ماتھا ٹیکتے ہیں تو میرے جی میں آیا اگر دھرتی میں کسی مخلوق کے سامنے سجدہ ہو سکتا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صل اللہ علیہ وسلم پیارے حبیب پوچھتے ہیں اے میرے صحابی اگر تو میری قبر کے پاس سے گزرے کیا تو اس کو سجدہ کرے گا کہا نہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم تو کہا پھر مجھے بھی سجدہ نہ کر یہ سجدہ حق ہے صرف عرش والے اللہ کا اگر اسلام میں کسی اور کو سجدہ کرنے کی اجازت دی جاتی تو بیوی کو حکم ہوتا اپنے خام ان کو سجدہ کرے لیکن شریعت اسلامیہ سجدے کو حرام قرار دیتی ہے ایک اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے لئے کیا جائے تو پیارے بھائی جب پیارے حبیب کے لئے سجدہ نہیں ہو سکتا آپ نے اس صحابی کو منع کر دیا اور اپنی قبر کے بارے میں سوال کیا کہ میری قبر کے پاس سے گزرے تو کیا سجدہ کرے گا تو کہنات میں وہ کون سے قادری صاحب ہیں وہ کون سے حضرت صاحب ہیں وہ کون سے پیر صاحب ہیں وہ کون سے شیخ صاحب ہیں جن کے لئے سجدہ ریز کی ہو جن کے قدموں میں ماتھے کو رکھا جائے جس کی قبر پہ آگے اپنے ماتھے کو خاق آلود کیا جائے توبہ کیجئے غیر اللہ کی عبادت سے توبہ کیجئے غیر اللہ کو پکارنے سے رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا علی مدد کا نعرہ لگاتا رہا رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی یا رسول اللہ مدد کے نعرے لگاتا رہا رمضان کے آنے سے پہلے اگر کوئی بہاون حق بیڑات حق کی آوازیں بلند کرتا رہا پنجزن پاک کو پکارتا رہا پیروں فقیروں کی صدائے دیتا رہا تو اللہ کے لئے توبہ کیجئے اگر آپ نے اسی شرکی حالت میں روزے رکھے تو رب محمد کی قسم کھا کر کہتا ہوں مشرکہ روزہ اللہ قبول نہیں کرتا اپنے دامن کو پاک کیجئے شرکی غلازتوں سے اللہ کی ذات پہ ایمان لائیے کہ قل ہو اللہ احد یہ ترانہ محمد کریم نے پڑھا صل اللہ علیہ وسلم آوازہ لگایا اہلِ مقنع کے سامنے اللہ احد ہے یکتا ہے تنہا ہے اکیلا ہے وہ اپنی ذات میں تنہا ہے کوئی اس کے شریک نہیں ہے کوئی اس کا بیٹا نہیں ہے کوئی اس کی بیوی نہیں ہے کوئی اس کے نور کا ٹکڑا نہیں ہے کوئی نور من نور اللہ نہیں ہے کوئی دنیا کے اندر اللہ کی عکس اور صورتیں لے کر زمین پہ نہیں آیا ہوا وہ تنہا ہے وہ یکتا ہے وہ اپنی عبادت میں بھی اکیلا ہے اس کی عبادت میں بھی کسی کو حصہ دار اور شریک نہیں بنایا جا سکتا سچی توبہ کیجئے شرک سے اپنے آپ کو بچائیے بجعات سے اپنے آپ کو بچائیے آپ نے دیکھا نہیں بچوں کو کچھ بچوں کے ہاتھ میں ریزگاری ہو کھلے پیسے ہوں جسے پنجابی زمان میں ٹھپا کہا جاتا ہے وہ دوسرے بچے کو چھیڑنے کے لیے ٹھپے بجاتا ہے اور دوسرا بچہ مقابلے والا شرارتی اس کے پاس پیسے نہ ہو تو وہ کیا کرتا ہے پیسے نہیں ہے جیب میں وہ پیپسی کے ڈھکن ہی کٹھے کر لیتا ہے اور اپنی جیب میں ڈال کے وہ بجاتا ہے میرے کول بھی ہے کلے تیری جیب نہیں پری اور بچہ اگر اقل مند ہو تو اس کی جیب پہ ہاتھ لگاتا ہے کہتا ہے یہ پیسے نہیں ہے پیپسی کے ڈھکن ہے پیپسی کے ڈھکن کون بجاتا ہے جس کی جیب میں پیسے نہ ہو بجات کی راہ پہ کون چلتا ہے جس کو محمد کی صحیح حدیثوں کا علم نہ ہو صل اللہ علیہ وسلم اور جس کو پیارے حبیب کے عمل مل گئے جس کو پیارے نبی کی زندگی گزارنے کے طریقے کار مل گئے آپ کے ہاں وفات کا وقت بھی آیا سیدہ خدیجہ فوت ہوئی آپ کے ہاں ولادت کا وقت بھی آیا آپ کے ہاں شادی کا وقت بھی آیا رخصتی کا وقت بھی آیا ولیمے کا وقت بھی آیا پیارے حبیب نے کیسے زندگی گزاری پیارے حبیب کی زندگی میں رب الاول بھی آیا پیارے حبیب کی زندگی میں ماہ محرم بھی آیا پیارے حبیب کی زندگی میں رجب کا مہینہ بھی آیا کیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے رب الاول میں جلوس نکالے کیا صحابہ نے بھنگڑے ڈالے کیا بیت اللہ کے مارڈل بنا کے مدینہ کی گلیوں میں ریڈیوں پہ رکھ کے گھومائے گے نہیں تو آپ کے پاس تو اریجنل مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے ہمیں بجعہ کے راستے پہ چلنے کی ضرورت بدعات سے توبہ کیجئے ہر عمل کے کرنے سے پہلے رک جائیے چیک کیجئے یہ عمل پیارے حبیب کے پیارے فرمان سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں یہ مصطفیٰ کے پیارے عمل سے ثابت ہوتا ہے یا نہیں اور وگر نہ ایک بات کہہ کے آگے چلتا ہوں میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کرتا اگر صحابی رسول کا عمل محمد کی حدیث سے ٹکرا جائے پیارے نبی کے عمل کے خلاف ہو جائے اللہ صحابی کے عمل کو بھی قبول پیارے حبیب نے اکشست کو دیکھا جو کمزور ہوگے پوچھا کیا ہوا کمزور کیوں ہوگے کہاں ایک سال گزر گیا روزے رکھتے ہوئے ایک سال گزر گیا راتوں کو تحجد کی نماز پڑھتے ہوئے کوئی دن میں نے افطار نہیں کیا کوئی رات میں نے سو کر نہیں دیکھا سارا دن روزے سے ساری رات مسلے کا سوار اور اس لیے کہ بھی جوانی ہے قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی سامان تیار کرلوں عمل میرا اور آپ کا نہیں ہے شیخ و ملا کا نہیں ہے عمل محمد کے پیارے صحابی کا ہے صل اللہ علیہ وسلم میرے پیارے ان حبیب کا نام آئے تو محبت سے کہیں صل اللہ علیہ وسلم آپ کا نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہوگا اور فائدہ کیا ہوگا آپ ایک دفعہ کہو گے صل اللہ علیہ وسلم اللہ اپنی دس رحمتوں کا نزول آپ نے فرما دے گا اللہ کے لیے اعلا مثال سمجھانے کے لیے مثال دوں کسی کا مدیر کفیل اعلان کرے کہ صبح جو ایک ریال مجھے دے گا دس ریال واپس کروں گا اسے اے دے دفتر دے گا لائن ٹوٹے گی کئی تو لے کے پھر لائن میں لگ جائیں گے اے نوکیڑا پتہ لگنا ہے قربان جاؤں اپنے رب کی رحمتوں پہ وہ مالک فرماتا ہے میرے حبیب کے بارے میں ایک دفعہ کہو صل اللہ علیہ وسلم نقدس میں کیے مجھ سے لے لو دس رحمتوں کا نزول تم پہ ہوگا کیا ہوا صحابی نے روزہ رکھا پیارے حبیب نے پوچھا کیا ہوا کمزور کیوں ہو سال بھر کے روزے سال بھر کے تحجد کی نماز کہا ہے میرے ساتھ ہی سنو اللہ نے تیرا ایک روزہ بھی قبول نہیں کیا تحجد کی نماز میں سے ایک رکھت بھی قبول نہیں کی صحابی کی نماز صحابی کے روزے صحابی کی تحجد وہ صحابی کام جاتے ہیں یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم زندگی بھر سال بھر کی عبادت ہے قبول کیوں نہیں ہوئی کہا اس لیے کہ تیرے عمل پہ محمد کی موہر نہیں ہے صل اللہ علیہ وسلم توبہ کیجئے بیدعات سے ہر عمل سے پہلے رکیے سوچئے پیارے حبیب نے اس کا حکم دیا ہے کر کے دکھایا ہے صحابہ کو سکھایا ہے پھر گناہوں سے توبہ کیجئے دکھاiga سکھاçi خلاص grupo موسیقی